and today our topic is insurance insurance اس کے principles اس کے types آج ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیں insurance کیا ہوتی ہے ایسے ہم جنرلی ہم لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں insurance کے بارے میں تو insurance آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ insurance کیا ہوتی ہے بیسے کے لیے جب آپ کے پاس کوئی product ہوتی ہے یا انسان اپنی life insurance کرواتا ہے کوئی product ہوتی ہے کوئی چیز ہے جو آپ ٹرانزٹ کرواتا ہے جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ اس چیز کو insurance کرواتا ہے insurance کروانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک independent third party ایک third organization ایک institute وہ آپ سے ایک amount لیتی ہے as a premium اور وہ guarantee کر دیتی ہے آپ کی product کی safety کو کے in case of any lost by fire by theft or anything وہ آپ کو compensate کرے گی for that product ٹھیک ہے آسان زبان میں سنیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو جب insurance کروا لیتے ہیں تو اس طرح پر ایک party کے ساتھ contract کر لیتے ہیں کہ اگر میری product کو کوئی loss ہوا تو وہ company جو ہے آپ کو loss compensate کر کے دے گی اس طرح insurance کی different types ہوتی ہیں کچھ products کی ہوتی ہیں کچھ life کی ہوتی ہیں پھر fire کی ہوتی ہیں theft کی ہوتی ہیں ایکسیلینٹلز ہوتی ہیں ہم لوگ mobile وغیرہ ki insurance دیکھتے ہیں ایکسیلینٹل insurance ہیں goods ہیں آپ کی ایک شہر سے دوسرے شہر لکے جا رہے ہیں fragile goods ہیں نازوک چیزیں ہیں مطلب وہ راستے میں کہ ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ اگرہ آپ اس کو insure کر آیا ہوتا ہے تو insurance company آپ کو اس کو compensation دے دیتی ہے پہلے ہم اس کے simple explanation پڑھتے ہیں میں آپ کو definition بتاؤں گا insurance کیا ہوتی ہے basically contact ہوتا ہے between two parties دو parties کے درمیان contract ہوتا ہے جس میں ایک party وعدہ کرتی ہے کہ in case of loss وہ insured amount جا ہے وہ دے گی دوسری party کو یعنی owner of the product کو ٹھیک دو party کے درمیان ایک contract جس میں یہ ایک party جو ہے وہ وعدہ کرتی ہے کہ اگر loss ہو جائے اگر یہ اگر loss ہوا تو i company will pay this amount to you as a compensation اس کے ایکس وہ لوگ کیا لیتے ہیں وہ لوگ premium لیتے ہیں ٹھیک ہے definition اگر ہم دیکھیں کل میں نے آپ کو risk business risk definition بتائی تھی میں نے خود لکھی ہے وہ definition ہے insurance کی دیکھیں an agreement by which a company promised to compensate for a specific loss damage illness or death یعنی ایک agreement جس میں ایک company وعدہ کرتی ہے اگر کوئی specific loss ہوا کسی چیز کا یا اس میں damage آ گیا یا کوئی بیماری ہو جائے بندے کو یا اس کی death ہو جائے تو وہ company جائے وہ pay کر دی گیا کو that is the simplest definition you can have put them aside یہاں پہ دیکھیں کیا ہے وہ ہی contract between two party جس میں ایک party وعدہ کرتی ہے کہ compensate کرے گی دوسری party کو insured amount اگر loss وغیرہ ہو جائے تو تو وہ contract جو compensation کا ہوتا ہے loss کم وہ contract کہلا تھا insurance the contract of compensating loss is called insurance ٹھیک ہے بھی insurance کا فائدہ کیا ہے بھی insurance اس لئے کروائی جاتی ہے تاکہ جب business میں risk ہے risk جو وہ eliminate ہو جائے ہم نے کل پڑا تھا کہ business میں risk ہوتے ہیں by the moment you start a business you are involved in a risk تو اس risk کو کم کرنے کے لئے آپ کیا کر لیتے ہیں اپنی product کو یا اپنے business کو insured کروا لیتے ہیں آپ annually company کو premium کے نام پہ ایک amount pay کرتے جاتے ہیں اور جب کبھی loss ہو جاتا ہے by fire by theft accidentally anything تو وہ company جس کو آپ premium دے رہے تھے وہ آپ کو کیا کر دیتی ہے compensation دے دیتی ہے businessman کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ businessman جو اپنا business activities بغیر کسی ڈہر اور خوف کے کر سکتا ہے اگر وہ insurance لے لے تو ٹھیک ہے جی definition دیکھ لئی ہے insurance means undertaking by a company society or a state to provide safeguard against lost provision against sickness death in return of a regular payment یا نہیں آپ اس کو regularly pay کریں تو اس کے بدل میں وہ آپ کیا کرے گی آپ کو compensation دے دے گی تو بیسیکلی ایک اور یہ تی سی وی definition میں بھی دیکھ لیں ایک بھی ایک بہت ہے 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 دیکھ لے گی شروع اس پر دیکھنے افیچیل اور لیبل دیفنیشن and second you can write a simple definition تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں آپ میں لکھنی ہوتی ہیں main point ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں an undertaking mean an agreement or a contract اور یہاں agreement میں ہوگا safety اور financial compensation یعنی an agreement دوسرا point to compensate تیسرا point in case of loss or sickness اور چوتھا point ان کو کیا ملے گا a regular payment clear ٹھیک ہے جی تو یعنی یہاں سے آپ point definition بنا لیں an agreement of provision of financial compensation for any misfortune or loss for a return of a payment ٹھیک ہے بھئی یہ ہے main point یعنی چار باتیں ہیں ضروری جو اس میں بتائی گئی ہیں صحیح ہے آگے در دیکھیں بھئی میں پھر main point explain کر دیتا ہوں اسی کی بیسیس بھی definition بنا لیں گے آہ کانٹریکٹ for providing financial compensation in case of loss اور sickness for a premium ٹھیک ہے ایک handsome amount کے بدلے میں جب آپ کوئی compensation لیں for a product loss صرف شکریہ آپ ہم پڑیں گے پرنسپل پرنسپل آلہ پرنسپل آلہ میں ہم پڑیں گے سا ہی ہے ہم پڑیں گے پہلا ہے انشاریترست سکے مرابی نہیں کہی کامی میرے کرنیشن پرنسپل آلہ سے کیا ہمیں خمس کیا چاہتا ہے ہے کونٹریکٹ میں ضروری ہوتا ہے جی کیا فننیشل انٹرس لکھیں لیکن یہ مینچن کیا جاتا ہے دیٹ نو پرسن کریں انٹر انٹرو کونٹریکٹ بھی ان انشورنس کمپنی انلیس ہی ہے انشوریبل انٹرسٹ ان دا آبجیکٹ یعنی وہ چیز جس میں آپ انشورنس کروا رہے ہو اس میں آپ کا انٹرس انہا چاہیے انشوریبل انٹرسٹ یہ لیگل ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ انشورنس کروا سکتا ہے اپنے گھر کی پروپرٹی اور ان کیس آف لاؤس اور اگر خدا کا خاصہ لاؤس ہو جائے تو اس کو انشورنس کمپنی سے پیسے ملیں گے ٹھیک ہے انشوریبل انٹرسٹ کا مطلب کیا ہے کہ انشورنس آپ اس لیے کروائیں گے کہ بدلے میں آپ کو فائدہ ملے آپ ایک کمپنی کو پے کر دی جا رہے ہو انوالی ایک اماؤنٹ اس لیے کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر مجھے لاؤس ہو گیا تو میں اس کے اخلاف مجھے کمپنسیشن مل جائے گی اور کمپنی کمپنی کا پی کرتے جاتے تو اس کو اس سے وہ پیسے کماتی جاتی ہے وہ انویس کرتی ہے اس سے پروفٹ کماتی ہے جب لاؤس ہوتا ہے تو اس کے مطابق وہ اس کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے خاص اماؤنٹ تک انشورنس دی جاتی ہے جتنی بڑی انشورنس کی اماؤنٹ ہوگی اتنی بڑی اس کا زیادہ پریمیم بھی ہوگا اور اتنی زیادہ کمپنسیشن بھی ہوگی صحیح ہے اٹھ موسٹ گوڈز فیتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشورنس کونٹریکٹ جو دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے ایک جو انشورڈ اور دوسری انشورر یہاں پہ یہ بات جانا ضروری ہے what is انشورڈ and what is انشورر وہ کمپنی جو انشورنس پروائیڈ کرے گی وہ انشورر ہوگی اور وہ بندہ جس کو انشورنس پروائیڈ کی جائے گی یا اس کی گوڈز کو انشورنس پروائیڈ کی جائے گی وہ انشورڈ کہہ لائیں گی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو ریکوائیڈ ہوتا ہے کہ آپ ایپسولیوٹ گوڈز فیتھ لے کر رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیز جائے ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ گوڈز کے کنڈیشن اور اس کی فیکٹس کو پروپرلی ڈسکلوز کریں اگر مطلب اس پہ کوئی فلا ہے گوڈ میں تو بھی وہ بتائیں اور اس کے لیے اگر کمپنی کی انشورنس کمپنی کی کوئی پولیسیز ہیں یا کوئی ہیڈن پولیسیز ہیں کوئی ہیڈن چارجز وغیرہ ہیں یا کچھ بھی ہے تو وہ بھی لازم ہے ان پہ کہ وہ بھی اس کو ڈیٹیل سے بتائیں دونوں یعنی پارٹیز جو ہیں وہ اپنی اپنی گوڈز کے بارے میں اپنی پرولکٹ کے بارے میں بتائیں وہ بندہ جو انشورنس کروا ہے پروڈکٹ کی اس کی پروڈکٹ فریجائل ہے یا اس کی پروڈکٹ ڈیوڈ سپائل ہے یا ڈیمیج ہے یہ چانسس آف ڈیمیج ہے تو وہ چاہیے کہ اس کو وہ اس کو بتائے کمپنی کو انشورنس کمپنی کو اسی طرح جو انشورنس کمپنی ہے وہ بھی اپنی پروڈٹ کے بارے میں انشورنس کی پالیسی کے بارے میں بتائیں انڈیٹیل جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے لائف انشورنس کروا رہے ہیں لیکن وہ یہ نہیں بتا رہا کہ اس کو پہلے سے ایک ہارٹ اٹیک ہو چکے یہ پہلے سے اس کو کچھ بیماری تھی اب ایک بندہ جو الڑی بیمار ہے اگر وہ یہ بتا دے تو کمپنی کو پتا ہے یہ بیمار ہے تو اللہ خدا نہ خواستہ یہ تو جلدی مر جائے گا تو ہمیں لاؤس ہوگا کیونکہ وہ پریمیم کم پے کرے گا ظاہر ہے تو انشورنس کمپنی والے پہلے پہلے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کہ آپ کو بتا دینا چاہیے اب وہ کہتا ہے جی کہ فرض کریں کہ وہ ابھی مر جاتا ہے ہرٹ اٹیک سے تو انشورنس کمپنی ابھی آج اس نے انشورنس کروا ہے اس کو ہرٹ اٹیک ہو گیا تو بیسیکلی لاؤ یہ کہتا ہے کہ اگر اس بندے نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا اپنے ہرٹ اٹیک ہنج ملکل ہرٹ ڈزیز کا تو پھر وہ لائبل نہیں ہے کمپنی ٹھیک ہے پرنسپل آف آئیڈیمیٹی آئیڈیمی فائی کا مطلب کیا ہوتا ہے آئیڈیمی فائی کا مطلب یہ ہوتا ہے تلافی کر دینا بھر دینا تمام انشورنس کونٹریکٹ جو ہیں لائف انشورنس کمپنی وہ کونٹریکٹ آئیڈیمیٹی کی ہوتا ہے آئیڈیمیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر لاؤس ہو گیا تو میں بھرپائی کروں گا یہ بیسیکلی اس آئیڈی پر بیس کرتے ہیں کہ کمپنسیشن جو ہے وہ دی جائے صرف اس صورت میں جس صورت میں لاؤس ہوتا ہوں آگے یہ ایک امپورٹن پوائنٹ ہے یہ پڑھیں لائف انشورنس میں ایسا نہیں ہوتا جتنی ایکچول لاؤس ہوتا ہے اس بند کو دوبارہ سنیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو انشورنس کمپنی ہوگی جو انشور وہ اترا ہی کمپنسیشن پروائیڈ کرے گی جتنا میکسیمم اس کو لاؤس ہوئے لاؤس سے زیادہ اس کو کمپنسیشن نہیں مل سکتا جتنا ایکچولی اس کو سفر کیا ہے جیسے ایک آدمی ہے نا اس نے اپنا گھر انشورڈ کروایا تھا وان ہنڈر تھاؤزن میں تو آگ لگ گئی گھر میں تو اس کو پچاس زار کا لاؤس ہوا تو وہ صرف اور صرف 50,000 ہی کمپنسیشن کلیم کر سکتا ہے یہ ہوتا ہے پرنسپل آف ایڈمیٹی لائف انشورنس میں مچورٹی کے بعد اگر آپ نہیں مرے 20 سال بار ٹائم نارملی ہوتا ہے تو آپ کو پیسے ملیں گے ٹھیک ہے اور ہائر اماؤنٹ ملتی ہے لیکن گوڈز وغیرہ کے لیے ایڈمیٹی ہوتی ہے اس میں ایڈمیٹی نہیں ہوتی اب پہلے مر جاتے ہیں تو پھر تو ملتا مل جائیں گے آپ کو پیسے تب بھی صحیح ہے اور ڈاکٹرین آف کانٹریبیشن ڈاکٹرین مین پرنسپلز کبھی کبھی کہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی گوڈر سرویسز یا پروڈکٹ جو ہے وہ انشورٹ کروا لیتا ہے ایک سے تیزہ کمپنیز کے اسے ڈبل انشورنس کہتے ہیں جیسے آپ کی کوئی پروڈکٹ تھی وہ آپ نے ایک کمپنیز کے علاوہ دو بھر انشورٹ کروا لی دو الگ الگ کمپنیز سے ہیں تو اگر کبھی لاؤس ہو جائے تو ہر کمپنی جب وہ کنٹریبیوٹ کرے گی لاؤس میں لیکن کمپنسیشن آف دا لاؤس جب وہ امونٹ سے ایکسیڈ نہیں کرے گا آپ کی پروڈکٹ ہے بہت زیادہ مہنگی ہے آپ کہتے ہیں یہ پروڈکٹ ہے وہ ٹین ہندر تھاؤزن کی یہ ایک ملین کی ہے کمپنی کو آپ کہتے ہیں آپ اسے وہ کروا لیتے ہیں انشورٹ کروا لیتے ہیں پانچ لاکھ روپے گی دوسری ایک اور کمپنی آپ لے کے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پانچ لاکھ روپے گی اس سے بھی آپ انشورنس کروا لیتے ہیں اب دو کمپنیز سے آپ نے انشورنس کروا لی ہے ان دو کمپنیز سے انشورنس کروا لیے گی جب آپ کو لاؤس ہوگا تو دونوں کمپنیز مل کے کنٹریبیوٹ کریں گی اور آپ کی کمپنسیشن کریں گی لیکن یاد رکھیں وہ لاؤس بھی ایکچول اوانٹ سے زیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں but the compensation of the loss will not exceed the actual loss اسی لئے وہ کہہ رہا ہے جو double insurance policy ہے یہ apply نہیں ہوتی life insurance وہ بھی پہلے بات میں جو بھی ہم نے پہلے بتری excuse me approximate cause approximate cause کا کیا مطلب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی insured آدمی جو ہے وہ recover کر سکتا ہے loss only تب جب جو اس کے against risk تھا اس risk کے against وہ insured ہوا وہا ہو کیا مطلب ہے اس کا یعنی جب ایک بندہ compensation کے لئے جاتا ہے تو وہ اسی compensation کے لئے ہی loss کے لئے ہی compensate ہو سکے گا جس loss کے لئے وہ insured ہوا تھا جیسے اگر آپ گندم وہ کروا رہے ہیں کارگو کروا رہے ہیں ship کے ذریعے اور آپ کو آپ نے insurance کروا ہی تھی کہ اگر راستے میں کچھ سمندری طوفان آ جائے ship خراب ہو جائے by the mean of the sea مطلب کچھ سمندر سے related آفت آ جائے آپ کی product ضائع ہو جائے تو آپ کو compensation ملے گی ہے لیکن آپ جب آپ نے گندم کے سیک رکھے ہو جائے تھیلے رکھے ہو جائے اس ship کے اندر تو وہاں پہ ریٹس آئے اور انہوں نے hole کر دیا جس کی وجہ سے جہاں پانی جہاں وہ اندر آ گیا اور اس سے جہاں وہ آپ کی ویٹ کیا ہو گئی ہے damage ہو گئی ہے یا آپ ساری سوک ہو گئی ہے تو insurance company جہاں وہ لائبل ہوگی پیمنٹ کی کیوں approximate cost ہے یہ اس کی insurance company جہاں وہ لائبل تب نہ ہوتی جب وہ red directly آکے ویٹ کو destroy کرتے دوبارہ سنیں یعنی جس purpose کے لیے آپ نے product insurance کروا ہی ہے جس risk کے against sorry آپ نے product insurance کروا ہی ہوئی ہے اسی risk کے against ہی اس کی compensation ملے گی آپ سمندری سفر کے دوران آپ by ship آپ نے product کو transit کروا رہے تھے one place to another راستے میں ایسا ہوا کہ کوئی بھی iceberg کوئی بھی ship سے ship رہا ہے کوئی وہ پانی ship میں آیا اور آپ کی product damage ہوگی اب آپ کو compensation ملے گی لیکن ایسا ہوا کہ آپ ship کے دوران سفر کر رہے تھے اس دوران راستے میں اس نے example دی کہ rats آئے گیا اسی طرح کی کوئی اور insect آیا اور اس نے آپ کی product کو ڈیمیج کر دیا کھا گیا وہ تو وہ ڈیریکٹلی کیونکہ compensation کیا ہے تو ڈیریکٹ کے against جو آپ liable company نہیں ہیں ٹھیک ہے attachment of the risk insurance company کا contract جو ہے وہ کبھی بھی کسی element کو insure enforce نہیں کرتا یہ definite risk کو ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ یہ کہتا ہے اس ہفت سے ضروری بات وہ یہ جو بھی میں نے آپ کو بتائی جو بھی element of the risk ہے وہ مشاہ policy میں mention ہونا چاہیے ورنہ policy جو ہے وہ invalid یا وائیڈ ہوگی جو بھی risk ہوگا جس risk کے گئے stuff insurance کا حوال رہے ہیں وہ آپ نے لازمی لکھنی ہوتی ہے next time mitigation of the losses اب وہ کہتا ہے یہ ڈیوٹی ہوتی ہے insured کی کہ وہ تمام reasonable step لے تاکہ insurer وہ loss نہ ہو سکے اور اگر mishap نہ ہو سکے اگر insurer وہ یہ ایسا expense کر رہا ہے یہ loss کر رہا ہے اس طرح کے تو وہ اپنا مطلب claim کر سکتا ہے لیکن اگر loss اس لئے ہوا کیونکہ insurer نے جو ہے وہ care نہیں کی تو پھر وہ جو claim ہے اس کا ہو سکتا ہے وہ پورا نہ ہو یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے insurance کروا دی تو آپ بے فکر ہو جائیں بس جو مرضی ہو اپنی طرف سے احتیاط نہ کریں اور اس چیز کی پرواہ نہ کریں جیسے آپ فرض کریں آپ کانچ کے برطن کے transit کرواہ رہے تھے تو it is your responsibility کہ آپ proper packing میں ان کو transfer کریں ان کو pack کر کے اس میں رکھیں لیکن اب آپ کہتے ہیں insurance ہوئی ہے جان بے تو کیا ہوا یا کبھی یوں بھی ہوتا ہے لوگ جان بوچ کے جو سب سٹینڈر پروڈکٹ ہوتی ہیں ان کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں انشورنس کمپنی سام کلیم لے لیں گے یہ بھی ٹوٹ جائیں گی تو ہماری جان چھوٹے کی ہم کہیں ہماری تو کوالیٹی پروڈکٹ تھی وہ آپ کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے ہم نے انشورنس کروا ہی تھی تو ہمیں کمپنسیشن دے دیں گی یا نورمالی لوگ کیوں کرتے ہیں کہ کوئی پروڈکٹ ان کی انشورڈ ہوتی ہے جب انشورنس کا ٹائم قریب آتا ہے اس کی مچور ہونے کا اب انہیں پتا ہے کہ انشورنس آیا ہو جائے گی ہمیں مطلب کوئی لاؤس وغیرہ نہیں ہوا ایک مہینے بعد یہ جو ہے وہ انشورنس ختم ہو جائے گی ہمیں دوبارہ مطلب اس کا پریمیم فضول بھرنا پڑے گا تو وہ کیا کرتے ہیں مطلب جان بوجھ کر ڈیلیبریٹی اس پروڈکٹ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں پھر انشورنس کمپنی کو کہہ دیتے ہیں اوہو ہمارا تو یہ لاؤس ہو گیا ہمیں کمپنسیشن چاہیے اس کا بھی ایک پروسس ہوتا ہے انشورنس کی طرف سے ایک انسپیکٹر آتا ہے وہ چیز کو آکے ایکزیمین کرتا ہے اس کو چیک کرتا ہے پھر یویلویٹ کرتا ہے پھر چک کرتا ہے پھر جا کے وہ انشورنس کلیم کر دیتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ نے کلیم کیا مثالی تفصوص ہوا وہ ان کی طرف سے ایک انسپیکٹر آتا ہے بہتا ہے ایکٹیم آپ کیا کسی کا ایکزیمین کرتا ہے پھر لاؤس ہوا تو کیسے ہوا waaat 보�aasie causis of loss یہ تفصوص ہوا ہوا واتوااسی کیسے ہوا یہ نیچرل تھا یہ ایسا تو نہیں ہے کمپنسیشن لینے کے لیے آپ کی پروڈکٹ پران ہی ہو گئی ہے تائم گزری آپ نے کرا پرانی پروڈکٹ ہے اس کو ڈامیج کریں آ کرنے پروڈکٹ لے لیں تو اگلے پہلے آ کر اگزیمن کریں گے تو وہ بھی یہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ کی گلتی کے جاسے ہوئی ہے تو پھر وہ چیز مطلب بیلٹ نہیں رہ گی اگر آپ کو پھر اسرا کلیم نہیں ملے گا یہ تو آپ نے پروف ہو جائے کہ یہ تو بندے نے خود کیا ہے اس کی نگلیجنس کے جاسے ہو ہے ہے تو وہ کلیم نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ڈاکٹرین آف سبروگیشن فرض کریں لاؤس کی پیم اماؤنٹ پے کرنے کے بعد جو انشوررز ہے وہ انٹو تشوز آف انشور ٹھیک ہے اب یہ اس میں وہ یہ کہتا ہے جی کہ فرض کریں جب پیمنٹ کر دی جاتی کسی لاؤس کی تو انشوررز ہے اس پہ لیے لازم ہے کہ وہ تمام کی تمام امپورٹنٹس ڈیوٹیز رائٹس اور میئرمنٹس لے ریمیڈیل میئرز لے جس سے انشوررز جائے وہ پاپٹی کی انشورز ہو ٹھیک ہے مطلب کیسے ہے کہ فرض کہتا فرض کریں ایک آدمی ہے وہ اپنا گھر انشورز کروا رہا ہے ایک دوسرے آدمی سے کمپنی سے ففٹی تھاؤسن میں لیکن تیسرے بندے کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس گھر میں آگ لگ گئی اور بچارے پہلے آدمی کو تھرٹی تھاؤسن کا لاؤس ہو گیا اب جو کام انشورنس کمپنی تھی اسے تھرٹی تھاؤسن پے کر دیے بعد میں وہ جو انشورٹ تھا اس نے آدمی کو بھی کہا کہ بھائی جی تم بھی مجھے وہ پے کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے لاؤس ہوا ہے تو وہ ٹین تھاؤسن اس سے مانگتا ہے دوبارہ سنیں مطلب یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے ایک پروڈکٹ ہے آپ اس پروڈکٹ کو انشورٹ کرواتے ہیں جیسے اس نے اگزامپل دی گھر کی آپ نے گھر کو انشورٹ کروالی ہے نا آپ کے گھر میں کسی تیسرے آپ اے بی سی ہیں آپ اپنے ایکس بائی زی کمپنی سے اپنی پروڈکٹ کو انشورٹ کر آیا تھا انشورٹ ہی آپ کی پچاس آزار پے کی مسٹر زی مسٹر زی آئے آپ کی گھر میں ان کی نگلیجنس کی وجہ سے آپ کی گھر میں آگ لگ دی اب آپ کا گھر آپ لیڈی کیا تھا انشورٹ تھا لیکن گلتی کس کی تھی زیڈ کی تھی آپ نے کیا کیا آپ کا گھر انشورٹ تھا آگ لگ گی لاؤس ہو گیا تھرٹی تھاؤزن کا آپ انشورٹ کمپنی کے پاس گئے آپ نے انہیں کہا کہ میرے گھر میرا گھر انشورٹ تھا لیکن آگ لگ گیا ہے لاؤس ہو گیا ہے ان کا بندہ آتا ہے چک کرتا ہے وہاں کی دیکھتا ہے جی آگ لگی ہے نیچلل کارس سے لگی ہے ارنس دی لگی ہے وہ کمپنسیشن آپ کو دے دیتا ہے تھیرٹی تھاؤزن جو ہوتا ہے باتا اس کا اب آپ کو اس گھر کے گیس تھیرٹی تھاؤزن کیا کمپنسیشن مل گیا ہے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ زیڈ کے پاس جاتے سے کہتے ہیں دیکھو تم مجھے مجھے میرے گھر میں آگ لگیا ہے تو بیٹا ایسا کریں نا آپ مجھے پیسے دیں تو دس ہزار آپ اس سے بھی ہتھیا لیتے ہیں اب آپ پہ مورلی ایتھیکلی یہ لازم ہے کہ آپ وہ ٹین تھاؤزن خود پے کریں انشورنس کمپنی کو اگر آپ پے نہیں کرتے تو انشورنس کمپنی جو ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ دس ہزار آپ سے لے جو آپ نے مسٹر زی سے لیے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے کینسلیشن اچھا جی یاد رکھیں جب آپ انشورنس کرواتے ہیں میں نے بتایا تھا یہ کونٹریکٹ ہوتا ہے تو دونوں پارٹی اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جب چاہیں بی فور دی ایکسپائری ڈیٹ وہ کونٹریکٹ کو کینسل کر سکتے ہیں اس طرح جو ہے وہ ان کا جب بھی کونٹریکٹ کینسل ہوگا تو ان کا ریلیشنشپ جو اینڈ ہو جائے گا سالس کو کہتے ہیں فرض کریں انشورنس کروائی جا رہے ہیں تو دونوں پارٹی میں اپنی طرف سے ایک 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 عربیٹریٹر جو ہے وہ اسائن کر سکتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی ڈسپیوٹ ہو انشورنس کے کلیم کے اگینسٹ تو اس آدمی کی مدد سے یا اس عربیٹریٹر انسٹیوٹیشن کی وجہ سے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ اس ڈسپیوٹ کو سیٹل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سالس کو کہتے ہیں عربیٹریٹر صحیح ہے بھئی آج ہم نے پڑھا اس کی دنیاUNG کوئش کسٹی ہے ٹو انشاللہ کمنٹ سیکشن میں ہم آپ سے بات کریں گے ٹھیک ہے گھر جا رہ החسطر سائorse цы ler اس